اسلام علیکم جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانے تک پہنچے دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا تڑکہ آج کے تڑکے میں بہت ہی مزہ مزہ کی ریسپیز بننے والی ہیں ساتھ میں ہمارے پاس مہمان بھی ہیں ان سے بھی آپ کا تاروخ کروائیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے اور بہت ساری باتیں ہیں چکن کڑائی چکن کڑی کڑی جو ہے وہ بننے والی ہے بہت ہی مزہ دار ریسپی ہے اور ویسے تو آپ نے پکوڑے والی کڑی تو کھائی ہوگی لیکن یہ کی چکن کڑی جو ہے نا وہ ایک ڈیفرنٹ ڈائپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس موسم کے اندر بہت ہی مزہ دار یہ ریسپی ہوتی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی ساتھ میں روح افزہ ہمارے پاس ہے اور سالوں کی مراز ہے اور اس سے ساتھ ہم جو ہے آج آپ کو ایک بہترین ڈرنک بھی بنانا سکھائیں گے جو موسم کے حساب سے بہترین ہیں جو سردی کے موسم میں بھی آپ لے سکتے ہیں گرمی میں بھی لے سکتے ہیں بارش کے موسم میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس لیے گروہ افزہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا آپ اس کو ہر موسم کے اندر استعمال کر سکتے ہیں سہد کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اصلی ارکیات سے جو ہے قدرتی پھلوں سے اور جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کے ارکیات سے تیار کیا جاتا ہے اور ہماری سہد کے لیے بہت بہترین ہیں اس کے ساتھ شہد بھی ہے اور ایپل سائیڈر وینگر بھی موجود ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے کھانوں کے اندر اصلی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمدرتی جو پروڈیکٹس ہوتی ہیں آپ کو پتائے کہ ہنڈر پرسنٹ اوریجنل اصلی ہوتی ہیں اور یہ ہماری سہد کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اصلی ارکیات سے اصلی چیزوں سے اپنا خیال لکھیں تاکہ ہمیں ڈاکٹر سے دور رہنا پڑے تو انشاءاللہ مجھے امیر ہے کہ یہ ضرور استعمال کریں گے اور ہمارے پاس سنبل جو ہیں موجود ہیں اسلام علیکم مالیکم موڈل ہیں ایکٹر ہیں بہت سارے کام کر رہے ہیں ہاں ہاں آج کل تو کافی کچھ چلی رہا ہے الحمدللہ کوویڈ سے ہم بیک بہت سارے سے چیز رہا ہے الحمدللہ بہت سارے سے بیچ میں رک گئی تھی نا بہت سارے سے بہت سارے کام کریں گی تھی 1.5 دو homes لوکو جوڈ Haus rival سارے کی کارم سے آئندou دو حمدللہ رہا۔ دوحے سے ہوا اس کے Alexander مدل لگ golpe ہاں کام تو بہت سارے کوویڈ میں کہہ رہی تھی لیکن یہ دوسری کام ہو رہا تھا اب یہ چیزیں بک ٹو پری Educator شوڑہ دوampa XML دوحے Кто بہت سارے Jacqueline ко Eden دوسری kiem شوبرز کا اندسٹی جو ہے اس کے اوپر کافی پرابلم آئی ہے تو آپ کے زندگی میں بھی اس طرح کی کوئی چیزیں ہوئی ہیں کافی ساری چیزیں دیکھیں فیکٹ تو کرتا ہے نا جانرلی جو نارمل چیزیں ہوتی ہیں وہ اکدام اپن ڈاؤنز آتی ہیں تو اس کا آپ کی پرسنل احفی بھی فیکٹ کرتا ہے اب اگر میرا پرسنل مسئلہ ہوگا تو صرف مجھے ہوگا لیکن ایک پہلے کام کے جو جو زیادہ تھی اب آج جائش سے جو ہے نا وہ پرابلم جب آئی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ تو واپس حالات دوبارہ اچھے ہو رہے ہیں اللہ اللہ کرے گے اور اچھے ہو جائیں آمین دوبارہ واپس اپنے کام جو ہے نا وہ پھل ہو جائیں گے اب تو کافی حد تک ہو بھی گئے ٹھیک 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 اچھا زیادہ تر کوورٹ کے دوران جو ہے نا بہت سارے لوگوں نے ایکٹرز ہو گئے موڈلز ہو گئے اور بہت سارے لوگوں نے الگ الگ چیزیں کی ہیں جیسے کہ کسی نے بہت مشہور مشہور ایکٹر ہیں جنہوں نے کوکنگ کرنے شروع کر دی اپنے یوٹیوب چینل پر کوکنگ کرنے کے بعد کوکنگ ڈال دی کسی نے ہیئر کٹنگ کا کام کیا کسی نے کچھ کچھ نہیں نہیں چیزیں تجربات کی ہیں آپ نے کچھ کیا ایسا کچھ ہاں میں نے میک اپ بلوک بنانا شروع کر دی اچھا ٹھیک ہے اور میں نے بھی بیش میں ایک بہت بار بلوک بنانے کی کوشش کی کچھ کچھ کی ہوا کی چیز کچھ 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 کر چیزیں کی کچھ دیکھ کچھ ہاں کچھ بیں ہیاں ہے کیا یا ارادہ ہے اب بھی تک تو نہیں کیا لیکن یہ کیا کہ اچھی ہاں کسی اچھی اگر باہر سے جا کر کورس کرنے کا پر ہے پھر ہے پھر ہے پھر ہے وہ تو تھائیلینڈ بہت اچھی جگہ ہے ویسے اس کے لئے نا سب سے اچھی یعنی کہ جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ تھائیلینڈ کے اندر بہت زیادہ ہاں پھر انشاءالہ اس چیز میں بھی سٹارٹ لیں گے تو پھر یہ کہ ٹھیک 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 پھر آپ کو عادت ہے کہ جو ٹھیک 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 ٹھ تو صحیح ہو گیا جو ہے اس میں کوئی غلطی غلطی تو نہیں ہوگی انسیس ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا تو بنتا ہی ہے لیکن اوورال ہو گیا کھانے پینے میں کیا چیز پسند ہے آپ کو اپنے دکھ فوڈی سب کھا جاتے ہیں کچھ نہیں چھوڑتی ہے بریانی شریعانی ہے اور ٹائپ کا فاسٹ فوڈ وغیرہ لیکن آج کل پاسٹا پہ زیادہ پاسٹا پہ زیادہ فوڈی بیش میں بہت بریانی ہوگی تھی اب بریانی پس اوور ہوگی تو شوٹ کے دوران ہم جب کوئی شوٹ پہ جاتے ہیں اس لئے کہ میں نے بھی تھوڑا ٹائم گزارا ہے شوٹ کے دوران شوٹ کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ کھانا جو ہے اس کی بڑی پرابلم ہوتی ہے آپ کے پسند نا پسند والا معاملہ نہیں ہوتا بچ جو بھی آگیا آپ نے کھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا کبھی ہوتا ہے کہ پسند کی چیز ہو میں کھا لیتا ہوں اچھا کوئی زیادہ وہ نہیں کرتی میں کھا لیتا ہوں میں کھا لیتا ہوں ہوتا ہے اچھا یہ کیا لیتا ہے تو آپ کو م ب کیا لیتا ہے گھر کے ممی کرتی ہیں بہابیان کرتی ہیں سسٹر کرتی ہیں تھوڑا بات میں بھی ان ہوں اس میں تو آپ کے گھر پر کس طرح کے کھانے زیادہ بنتے ہیں گھر پر زیادہ تھے تردیشنل بنتے ہیں روایٹی کھانے روایٹی جوتے ہیں بریانی کورما اور سالن ٹائب کی اور میں اور میرا بھائی اور چھوٹی بہن تو ہم لوگ زیادہ پاسٹا اور پیزا اور یہ سب چیزیں تو ہم لوگ خود ہی ایکسپیرمنٹ کر لیے تھے کہ بھی ٹھیک نہیں رہا تھے کہ بھی اسی بس اس stressful需要 ہیوں اس یوں کو دیکھ Democratic شیئرمنٹ کرتی ہیں ایکسپ پوچھو کے انamental کی بھی سوائے ویڑا دیکھ آپ مرbr ڈیشنل بھوسکتو آپ کو موڈلیگ کر رہے ہیں اور آئی بھوسکتو آپ کو موڈلیگ جو رہی ہے تو ایدھا ہوسٹ ہی رہی جب تک میں اس پر یہ کہ ابھی کیونکہ میں نے ریسنٹلی میں جو ہے وہاں ایکٹنگ کی طرف آئیوں موڈلی کی طرف آئیوں تو ابھی لیکن پہلے میرا زیادہ ہوسٹنگ پہ ہی رہا تھا فوکس اب یہ کہ ٹائم بائی ٹائم چیزیں اور ڈیولپتے جا رہی ہیں بلسی ہی کام یعنی کہ ہوسٹنگ میں بھی تجربہ کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ کی طرف بھی آپ کو ایک بار سکرین پر آ جاتے ہیں تو پریئے کہ چیزیں پر رہے ہوسٹنگ پر آپ کو پر اپی انٹرنسٹ ڈیولپ رہتے جاتے ہیں بیسے واپسے ڈیولپتے جاتے ہیں ایکٹنگ بہت تعلید ہی بہت زیادہ اس لئے کہاک شرطہ جاتے ہیں مشکل ہے پیشنیٹ بندہ ہی کر سکتا ہے اگر آپ پیشنیٹ نہیں ہیں تو آپ سے ہی نہیں ہوگی سبارہ سبارہ تمام اللہ بہت چاہیے ہوتا ہے مطلب آپ ایک دینا ہائیں گے دوسری دینا ہاں بھاگ جائیں گے ہاں اس لئے کہ وہ ایک ہی ڈالوگ جو ہے نا وہ بار 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 بولنے ہوتے ہیں ہاں بس اسے جیسے نا وہ ڈیٹک 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 کر کے آپ بس تھک جاتے ہیں اب آپ کا کیا ویسے ڈریم کیا ہے ویسے آگے کرنے کے لئے کیا چاہ رہیں گے ابھی تو فیلال زائر ایج ہے کام کرنے والی تو ابھی تو میڈیا میں ہی ہے ڈیکھتے ہیں کہاں ڈیسٹینیشن ہوا ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسی میں اسی فیلڈ کے اندر ہی رہنا ہے ابھی تو فیلال ایج ہے ابھی فیلال آگے فیصلہ بھی نہیں کیا کہ کیا چینج ہوگا یا نہیں ہوگا مورٹ سوئنگز میرے بہت ہوتے ہیں تو اس ویدہ سے ہو سکتا ہے کچھ آگے کمیشے کوئی نئے پلان بن جائیں ٹھیک 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 ایکٹنگ بھی بہت سارے طرح کی ایکٹنگ ہوتی ہے کچھ سیریس ایکٹنگ ہوتی ہے کچھ جذباتی ایکٹنگ ہوتی ہے کچھ نیگٹیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو کبھی رام جو ہوتا ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ابھی تک ایک سکرہ کینس ہوگاں اگر آپ کے لئے انجام ہوگای ہی کیا مجھے ایسی ہوگا کبھی کر کر پاس نہیں دیکھا ابھی انٹریان ایسی ہوں ourش دلیل ایسی بھی کیا تو ہی کا کہایا ہے اگر یک مڈلیلی تمہت سبھتا ہے سرک ونگ اپنے پر رملابوں سنے اس کا ہاں اسٹین شوٹ زیادہ میں دیکھیں جیسے میکزین وغیرہ کے لئے ہوتا ہے اسی طرف زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ ریم پر ووک ہوتا ہے وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں کیا انشاءاللہ اس کو بھی تجربہ کریں انشاءاللہ ہر چیز کرنی چاہیے میرے بالکل یہ ہی میرا مائنشن ہے کہ ہر چیز کو ٹریک کرنے چاہیے میں اس لئے پوچھ رہا تھا کہ وہ ریم کے اوپر اکثر اور کبھاتین گر بھی جاتی ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھاری آپ کا ڈریس خریتی چوچی ہیز آپ کے ساتھ کوئی ایسا ہسا ہوا ہو کبھی میں ویسی ہی اتنا گرتی رہتی ہوں میں ویسی ہی اتنا گر جاتی ہوں اچھا گر جاتی ہوں بہت دار ایسا ہوا ہے میں آرہی تھی میرے کچھ فرینس میں سے لینے وہ ایک دن دیکھے کہ ایک دن کھا گھا ہو گئے وہ دیکھا تو ہی گر گئے تو اس طرح سے کافی بہت سی ہوں اپنے آپ کو سمال کے رکھیے گا بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور بہت ہی چیزوں پر ڈسکس بھی ہو رہی ہے آج کل شوشل میڈیا اور ساتھ میں میڈیا جو ہے مین میڈیا جو ہے اس کے پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کے پر ہم بات کریں سنبل سے اور شوشل میڈیا پہ بھی کام کرتی ہیں آپ سوشل میڈیا پہ بھی بہت عدد اپی تو یوتیوب بغیرہ میرا چینلیم portion بھی ہے اس کے پر خانل میڈیا پہ بھی ہے اس کے پر چینلیم بھی ہے کسی ٹائپ پہ کونٹنٹ آپ بناتی ہیں میں تو دیکھیں گے پہ کچھ لیفیٹیل کو لائی طرح نہیں گا ٹکٹاک ڈائیٹاک بھائی تک نہیں جائی ٹکٹاک بہتک نہیں ہے باقی صاحب چیزہ اس کے پر کیا ساتھ میں یوتیوب بغیرہ اس پر میں دفرنٹ ولوگ بنا کے کبھی کبھی اپلوٹ کر لیتی ہوں بس شوک میں شوک میں کبھی کوکنگا کر لیا کبھی کہیں گے تو کر لیا سیریس جو انا ایک theme کے ساپ سے میں ابھی کوئی کوئی ایسے selectively نہیں اچھا ٹھیک ہے ایسے over August اپنے انسٹرگرام پر اور انسٹرگرام پر کافی ایکٹیو اچھا ٹھیک ہے تو اب ظاہر باتے تھوڑے سے حالات بہتر ہو گئے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ دعا ہے کہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں تو کیا پلان کیا ہے اس وقت اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں پلانس تو کافی سارے ہوتے ہیں لیکن چیزوں پر بھی کافی حد تک depend ہو جاتا ہے تو ابھی تو یہ کہ ابھی سائے چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ نا تو دیکھتے ہیں کہ تھوڑے ٹائم میں جزرلس کا کیا رہتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی ہوں ٹی وی پر بھی ہوں اور دفرنیں ایکٹیوٹیس کل میں بھی پارت رہتی ہوں آپ اور ڈیویں دائے ہیں ایونایزینگ کا بھی کام کرتی ہیں ہاں آئی کر رسنٹلی میں بھی ہی بھی کہہ دی تھی قیسے چل رہا ہے وہ بھی سیگ ہے وہ بھی کافیٹ سے طورہ سا کم تھا لیکن مجھل ہتی ہے اس میں مجھے مجھے مزے آتا ہے اچھا رام بھرے اچھا میں بھی مجھے دفرن ایکٹیوٹیز کرنے کا بھر شاک ہے تو بھی شباز نہیں جو کہ کچھ کچھ کرتے ہیں طلب من کو انسان کو تو somehow تو اس سن کو تو انسان کو کام کرتے ہیں ینیوں میں انہوں late تو ان игрے شروع کی تیکتے ہیں استعمالیا ہو respekt تو کچھ کروظیں آپ کو ان کو انتم زندگی وانے کے حاصل روہو پر آپ کو کلائنٹ جدیو سلامنا مطلب کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اس سے ہنم نہیں répondre کچھ روڈ جدا تو ایک کے صور挑戒 کیا جوس transaction شکر جائery اسلام علیکم جاوید جی کیسے کیسے آپ خریص جی پوچھئے کس چیس کی کس چیس کی ایلرڈی ٹھیک ہے جاوید کو اپنے پاس لے لیجئے اس لیے کہ آواز بیچ بیچ میں سے بریک ہو رہی ہے تو سردرت کی ایلرڈی کہہ رہے ہیں یا کیا چیز ہے دوبارہ سے پوچھ لیجئے گا میں ابھی جواب دے دیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ ابھی آپ کو جواب دے دیتے ہیں جو بھی ہے اور آپ کی کالز لیتے رہیں گے اور جو بھی سوال آپ کے ذہن میں انشاءاللہ پوچھیں تو انشاءاللہ اس کی جوابات آپ کو ملتے رہیں گے جی تو بہت ساری باتیں ماشاءاللہ سے آج گندم کی کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو اب میری بات بہت غور سے سن لیں سارے لوگ جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں دو تین قسم کی الرجی ہوتی ہے انسان کے جسم کے اندر جیسے کہ دیری پروڈیکٹ یعنی کہ دودھ دہی اور دودھ سے بنیوی جو بھی چیز ہے اس سے بھی الرجی ہوتی ہے انسان کو اور اس کے ساتھ گندم جس کو ہم گلوٹین کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے گندم کے اندر اس کو گلوٹین کہا جاتا ہے گلوٹین سے بھی لوگوں کو الرجی ہوتی ہے اسی طرح سے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے تو وہ چیزیں آپ کچھ بھی کر لیں کہ آپ کوئی بھی میڈیسن کھا لیں یا کچھ بھی کر لیں تو اس سے وہ چیز صحیح نہیں ہونے والی ہے تو آپ کو گلوٹین فری اکثر آپ نے میڈیسن کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہوگا گلوٹین فری تو وہ میڈیسن یا وہ کھانا جس میں گلوٹین ہے تو وہ اگر آپ نے لیا تو اس سے آپ کو الرجی ہوگی اور یہ الرجی ختم ہونے کا اس کا کوئی امکان نہیں ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کو الرجی کر رہی ہے وہ چیز آپ اس کو چھوڑ دیں تو کچھ ایسی ادارے ہیں کچھ ایسی آن لائن شاپنگ جگہیں ہیں جہاں سے آپ گلوٹین فری آنٹا جو ہے وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں جس میں گلوٹین نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندر مختلف چیزوں کو ملا کر وہ آنٹا تیار کیا جاتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے اور اس کو اگر آپ نے گندم کھایا تو وہ الرجی ہوگی اور الرجی جو ہے پھر وہ آپ کو بہت سارے بیماریاں بہت ساری پرابلمز کریئیٹ کرے گی تو یاد رکھئے گا جن چیزوں سے الرجی ہے وہ چیز آپ کو لازمی چھوڑنا پڑے گا بہت سارے لوگوں کو سی فوٹ سے الرجی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو چکن سے الرجی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو سبزیاں کچھ ایسی سبزیاں ہیں جس سے الرجی ہوتی ہے تو لازمی ہے اس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے اس کو آپ نے چھوڑنا ہی ہوتا ہے لازمی ہے تو مجبوری ہے یہ دنیا میں پہلے میں کئی سال پہلے جب باہر ملکوں میں تھا تو میں دیکھتا تھا کہ لوگوں کو نا الرجی ہوتی تھی بہت ساری چیزوں سے ایون یہاں تک یہ ڈسٹ کی جو ہوتی نا جو ڈسٹ ہوتا ہے اس سے بھی الرجی ہوتی تھی بہت خطرناک قسم کی تو میں سوچتا تھا کہ دوسر سے الرجی ہونا یا گندم سے الرجی ہونا یہ سب چیزیں ہمارے ملک میں نہیں ہیں لیکن آج کل پاکستان میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں اور بہت سار لوگوں ان چیزوں کا مسئلہ ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا ہمارے پاس کولر ہیں سائما فیصلہ بات سے سلام علیکم سائما جی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک سائما بلکل الحمدللہ ہے سب خیر خیریت ہے آپ سنائیں جی پوچھیں سوری بلٹ کیا ہے بلٹ پیشل بلٹ پیشل بلٹ پیشل بلٹ پیشل ہائی رہتا ہے آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے جن لوگوں کا پورے جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سب کے لیے ہے جن کا بھی بلٹ پیشل ہائی رہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ چھوٹی چندن ایک لکڑی ہوتی ہے جو آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گی چھوٹی چندن ٹھیک ہے اس کا پورڈر بنا لیں اور صبح ایک چھٹکی جتنی بھی آپ کی بڑی چھٹکی ہے اس کو ایک لے کر اپنے موہ میں ڈالنا ہے پانی اس سے پی لینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے روزانہ کا معمول بنا لینا ہے یہ آپ نے کچھ ہفتے میں انشاءاللہ آپ خود بخود دیکھے گا کہ آپ کا بلٹ پشر جو ہے نومل پوزیشن میں ہو گیا ہے دوسرا عمل کیا کرنا ہے کہ کھیرہ اور دھنیا ہرا دھنیا اور کھیرہ دو کھیرے لے لیں اور آدھی گھڑی ہرے دھنیا کا لے لیں ٹھیک ہے دونوں کو ملا کر اس کو گرائنڈر مشین میں ڈالیں اور اس کا جوز بنا لیں دوپیر کے ٹائم پر آپ نے اس کو لینا ہے شام کے ٹائم پر نہیں لینا صبح نہیں لینا دوپیر کے ٹائم پر لینا جیسے ایک دو بجے تین بجے کے ٹائم بس اس سے پہلے پہلے آپ نے جو ہے نا اس کو ایک گلاس بنا لینا ہے جیس اور اس کو آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے دو کھیرہ اور آدھی گھڑی دھنیا یہ انشاءاللہ آپ کی جو بلٹ پشر کا جو بھی مسئلہ ہے نا بلٹ کے اندر اس کو نارمل کرے گا اور جو خون ہے اس کو پتلا کر دے گا تاکہ یہ کہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے پریشر اس کا نہ بنے ہیں بلٹ پریشر بسکلی مسئلہ یہ ہے جب خون گاڑا ہو جاتا ہے تو وہ پریشر کرتا ہے ہمارے جو وینز ہوتی ہیں جو نسے ہوتی ہیں جس کے اندر خون کا دورہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کو نارمل کرنے کے لیے ایک تو میں نے آپ کو بتائی چھوٹی چندن کا پاورٹر صبح ایک چھوٹکی آپ نے لے لیا اور دوپیر کے ٹائم پر آپ نے ایک گلاس جوز بنایا دو کھیرے آپ نے ڈال لیا اس کے اندر اور آدھی گھڑی دھنیا ڈال کر اس کو گرینڈر مشین میں ڈال کر چلا لیں نمک شمک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی پیلیں بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی بورا ٹیسٹ نہیں ہوتا اور یہ اپنا معمول بنا لیں کھیرہ آپ کو بارہ مہینے ملتا ہے دھنیا آپ کو بارہ مہینے ملتا ہے کسی وقت بھی آپ اس کو مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوگی انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کڑی ہم جو ہے چکن کی کڑی جو ہے وہ تیار کریں گے آمی میں ھمیشہ آکے کچھ نیا سیخ کی جاتی ہیں ہمیں ہمیشہ آکے کچھ نیا سیخ کی جاتی ہیں تو گھر پہ جا کر ضرور گھر والے کہتے ہوں گے بناائیں ہمارے پاس کالنے ہیں فیضان سلام علیکم فیضان والیکم السلام میں بات کر رہے ہوں میں فیضان کراچی سے جی یہ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے تقریبا آٹھ سال ہو گئے آچھا وہ اس کو صبح ناشتے میں وومٹنگ ہوتی ہے آٹھ سال کا بچہ ہے نہیں نہیں آٹھ سال ہو گئے تقریباً تیس سال عمر ہے تیس سال عمر ہے روزانہ صبح وومٹنگ ہو جاتی ہے جی جی کچھ بھی نہ کھائے تب بھی ہوتی ہے جی 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 کھائے تیگ بھی ہوتی ہے اور ناشتہ کرے تک بھی ہوتے ہیں باقی وقت میں نہیں ہوتا ہے آچھا ٹھیک ہے بس آپ ٹی وی کی طرف چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آلو بخارہ جو ہوتا ہے جو ہم بریانی کے اندر ڈالتے ہیں آلو بخارہ یہ آلو بخارہ آپ نے لینا ہے اور اس کو دو آلو بخارے کو دھو کر اس میں مٹی ہوتی ہے اس کو واش کر لیں واش کر کے ایک گلاس پانی کے اندر دو آلو بخارہ ایسے گلاس پانی لے لیں ایسے گلاس پانی کے اندر دو آلو بخارہ ڈال دیں رات کو ڈال دیں صبح اس کو ہاتھ سے مسل لیں ٹھیک ہے علو بخارے میں جو پیسٹ ہوتا ہے وہ سارا اس میں گودہ نکل آئے گا اس کا بیج جو ہے وہ پھیک دیں اور باقی جو پانی ہے جس میں علو بخارے کا گودہ آگیا ہے وہ آپ نے صبح صبح جو ہے نا ایک چھٹکی اس کے اندر کالا نمک جو ہے وہ ڈال کر اس کو مکس کریں بہت اچھا تھا ٹیز بن جائے گا یہ اور اس کو نہار مو اٹھتے ہی صبح جو ہے نا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ یہ علو بخارے کا جو پانی ہے نا یہ آپ نے روزانہ صبح نیار مو آپ نے لے لینا ہے انشاءاللہ یہ پرابلم آپ کی دور ہو جائے گی اور اگر ہو سکے تو کھانے میں جو ہے نا دوپیرے کے کھانے میں یا رات کے کھانے میں نا لیمبو کا اچار جو ہوتا ہے جو سرکے میں ڈوبا والا لیمبو کا اچار ہوتا ہے وہ استعمال کریں اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے ٹائم ہو گیا بریک کا واپس آتے ہیں اور چکن کی کڑی جو ہے وہ تیار کریں گے چھوڑا سب بریک پھر آپ کو ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے چکن کی کڑی جو ہے وہ تیار ہونے جاری ہے اور میرے ساتھ سمبل بھی ہیں اور آپ لوگ بھی ہیں موجود ساتھ میں جو بھی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ بلکل کھرے دل سے پوچھیں میں انشاءاللہ آپ کے سوال کے جوابات جو ہے وہ دیتا رہوں گا بہت ساری چیزیں میں بتاتا ہوں تو پلیز اس کو نوٹ کر لیا کریں یا تو ریکارڈ کر لیں یا لکھ لیا کریں تاکہ آپ کے بھی کام آئے اور آپ دوسروں کو بھی بتا سکیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت فائدہ مند چیزیں ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابھی بلڈ پیشر کے لیے چھوٹی چندن تو یقین کریں یہ آہستے آہستے آپ کے جسم میں نارمل آپ کو بلڈ پیشر کو نارمل کرنا شروع کر دے گی کچھ عرصے میں اس لئے کہ یہ کوئی گولی نہیں ہے کہ جو سر کے درد کی آپ نے دو گولیاں کھالی سر کا درد آپ کا صحیح ہو گیا ایسا نہیں ہے جڑی بوٹیاں تھوڑا ٹائم تو لیتی ہیں لیکن یہ مستقل حل ہوتا ہے اس کا اور آپ کی جسم میں کافی حد تک کام کرتی ہیں اس طرح بہت سارے فروٹس اور ویجٹیبلز ہیں جو ہمارے باڈی کے اندر مختلف قسم کا کام کرتے ہیں جیسے میں نے میتھی کے بارے میں آپ کو بتایا کریلا ہے اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے باڈی کے اندر ہمارے بلٹ کو صاف کر دیتی ہے جس سے ہمارے جسم کے اندر بہت سارے بیماریاں جو ہیں وہ نہیں لگتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جل کر ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہمیں جو ہے چکن کو میرینیٹ کر کے جو ہے نا اس کو ہم نے پکنے کیلی چھوڑ دینا دوسری طرف ہم کڑی تیار کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے ایک پتیلے میں یہ ہمارے پاس چکن ہے تقریباً آدھا کیلو سے تھوڑا زیادہ ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسے تھوڑا سا میرینیٹ کر لینا ہے چیزوں کے ساتھ اور اس کو پکنے کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے ہاتھ میں گلفس پہل لینا ہے تاکہ یہ کہ جو جراسی میں وہ ہمیں نہ لگیں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بڑی سستے سے گلفس ہوتے ہیں لیکن آپ اپنی فیملی کو اس سے بچا سکتے ہیں بہت سارے بیماریوں سے آپ بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک ہے لیوکارس جو ہے دو کھانے کی چمچ تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کریں گے ہم بہت زیادہ نہیں اور اس میں آپ نے گرم مسالہ آدھا چاہے کا چمچ کالی ملچ کھوٹی بھی آدھا چاہے کا چمچ آدھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ لال ملچ پاوڈر ایک چاہے کا چمچ اور حلدی پاوڈر آدھا چاہے کا چمچ ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں چکن کے اندر ڈال دیا اس کو ہم نے اس طرح سے مرینیٹ کر لیا ٹھیک ہے مرینیٹ کرنے کے بعد اسے ہم نے تھوڑا سا اوئل میں پکنی کے لیے چھوڑ جینا ہے اس کو ہم ڈیریکٹلی مائٹ کر دیں گے مسالے کے ساتھ اور جو مسالہ ہے وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے ڈکنا لگا دیں گا تاکہ یہ دیمی آج پر پکتا رہے چکن کو الگ بنانا ہے ہم نے مسالے آپ نے نوٹ کر لی ہوں گے کیاکے ہم نے ڈال دیا اور ساتھ میں جو کڑی ہے اس کو ہم نے الگ تیار کرنا ہے کڑی بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیئے ہوگی چلتے ہیں اس کو بھی ہم ایٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے اوئل لے لیا اور اس کے اندر پیسٹ اور جماتو پیورے تقریبا ایک کپ اور مسالے دھنیا پاورڈر ایک چاہی کا چمچ لال مرچ پاورڈر ایک کھانے کا چمچ حلدی آدھا چاہی کا چمچ اور زیرا ایک چاہی کا چمچ اور تھوڑا سا نمک یہ ہم نے ایٹ کر دی اس میں کڑی میں اور اس کو ہم نے پکانا ہے مسالے کو ہمارے پاس کولر ہے نوشاپ سوری نورین خوشاب سے اسلام علیکم نورین والیکم اسلام جی کیسی آپ خریصے ہیں ٹھیک تھا جی نورین ہرمون ہرمون جو ہے نا ہاں ہاں انبیلنس ہے انبیلنس ہے ٹھیک ہے چوبیس رمبر ہے ٹوٹی فور ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے مردوں کی داری نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے ویسے ہارمونز کا کروایا ہے ٹھیک ہے انبیلنس ہے ٹھیک ہے کروایا ہے اور کسی کی پاس جاتے ہیں علاج کوئی نہیں صحیح بتاتا صحاری صرف کیسے نہیں صحیح ہو جائے گا کوئی بڑی بہت مشکل چیز نہیں ہے انشاءاللہ اور خون کی سمی بھی ہے ہاں دونوں چیزوں کے لئے میں بتا دیتا ہوں اور جو کھاتے ہیں مرد لگتا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ملتا مسائل شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ موٹاپا ہو گیا کھانا حضم نہ ہونا اور چہرے پہ بال آ جانا اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ پھر آگے جا کر ہمارے لئے پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے سب سے پہلے تو آپ نے ہارمون کو بیلنس کرنا ہارمون بیلنس کرنے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا گاجر کے بیج گاجر کے بیج اس کو ساف کر واقع اس کا پورٹ بنے والے اس کا ایک چاہ کا چمچ دن میں صرف ایک دفعہ کسی بھی ٹائم پر لینا ہے لیکن اگر شام میں لینا ہے تو شام میں لینا اگر صبح میں لینا ہے تو صبح میں لینا ایک ٹائم فکس کر لیں اور اس ٹائم پر آپ نے گاجر کے بیچ ایک چاہ کا چمچ استعمال کرنا شروع جو سب سے بڑی پروبلم ہے ہارمونز کا ڈیز بیلنس ہونا یہ جب صحیح ہوگا تو پھر ہر چیز صحیح ہونا شروع ہو جائے گی اور بہت سارے مسائل مسائل ہوتے تو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ہے ٹی وی پر لیکن یہ کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کا ہارمونز صحیح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سارے چیز صحیح جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس کڑی بن رہے اور کڑی کا مسائلہ جو ہے میں یہ دیکھنے اس طرح سے ہم نے مسائلے کو تیار کیا ہے یہاں پر چکن تیار ہو رہی ہے واپس آتے ہیں اور اور آگے اس کا پروسیس آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹا تا بریک اور پھر واپس آتے ہیں چکن کی کڑی چکن بنانے کا طریق چکن ہڈی والا آدھا کلو ادرک لیسن پیسٹ ایک کھانے کا چممج کالی میریج کٹی ہوئی آدھا چائی کا چممج لال میریج پاوڑر ایک چائی کا چممج حلدی پاوڑر آدھا چائی کا چممج گرم مسائلہ پاوڑر آدھا چائی کا چممج لیمون کار دو کھانے کی چممج تیل تین سے چار کھانے چممج نمک حسب زائی کا کڑی بنانے کے لیے بیسن 200 گرام کھٹا دہی آدھا کلو ٹماٹر پیسٹ دو کھانے کی چممج لیسن کا پیسٹ دو کھانے چممج لال بھگار لگانے کے لیے سابت سیرہ ایک چائی کا چممج سابت لال میریٹ چار سے پانچ عدد کڑی پتہ تین سے چار عدد چکن بنانے کا طریقہ مکسنگ پول میں چکن اور تمام عجزہ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں پین میں تیل ڈال کر چکن کو فرائی کر ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں اور مکس چر بنا لیں ایک پتیلی میں اویل زیرا لال میریٹ لہسن کا پیس ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیں اب اس میں بیسن والا مکس چر شامل کر لیں اور مکس کر اچھی طرح پک ائیں جب مسالہ پک جائے تو تیل گرم کر زیرا لال میریٹ اور کڑی پتے کا بھگار بنا کر کڑی میں لگائیں اور ڈش آؤٹ کر 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 کریں چکن کڑی تیار ہے بلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزہ چکن کڑی تیار ہو رہی ہے چکن ہم نے کچھ مسالہ لگا کر پک نیگل چھوڑ دیا دوسری طرف کڑی مسالہ بنائے اور آپ کے سامنے مسالے ڈالے دھئی ڈالا بیسن ڈالا اس کو بھون لیا دیکھ گاڑا سا پیز بھن گیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ کڑی کچھی نہیں رہتی تو جب آپ اس کو بھون لیتے ہیں اچھی طرح تو بیسن پک چکا ہوتا ہے اب آپ پانی اٹ کر دیں اور اس کے بعد اس سے ہم نے مکس کر دینا پھر نمک وغیرہ ٹیسٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے اسے آگے پکنے چھوڑ دینا یہاں پر اسی دوران چکن بھی تقریباً فائنلی ڈن ہو چکی ہے ٹھیک ہے چکن کو ہم نے مکس کر لیا یہ دیکھنا ہے چکن صرف مسالے میں اور تھوڑا سے پانی میں یہ پکی ہے اور اس کو ہم نے اس میں کڑی کو ہم نے نومل جو ہے بلکل سموث ہو جائے اس کے بعد ہم نے کڑی کو اس میں شامل کر دینا دونوں چیزیں مل کر پھر آپس میں بہترین سا فلیور جو کڑی والا ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی سمجھ لیا کہ کس طرح سے جنہی گا ٹھیک تو گھر پر آپ جا کر بنائیں گی پھر انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے جو ہے لاسٹ میں نمک وغیرہ چیک کر لینا اور اس کے بعد پھر ہم نے چاٹ مسالہ وغیرہ وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ایک اور طریقہ کر یہ ہے کہ اس کو آپ جو لمس ہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ جو ہنڈ بیٹر ہوتا ہے اس سے بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں اچھی ذرا سے ٹھیک ہے یہاں پر مل گیا اس طرح سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہلونے میں آسانی ہو جاتی ٹھیک ہے جی تو کڑی ویسے آپ پسندے آپ کو کڑی کڑی چاول کڑی چاول کڑی چاول پسندے تو اس کو آپ جو ہے کڑی کے ساتھ چاول کو جو ہے زیادہ تر لوگ بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امیر ہے کہ آپ بھی ہکار پر جا کر جو ہے اس کو تذار کریں کبھی ایسا کوئی خاصہ ہوا کوئی کھانا بناتے وے غلطی ہو گئی ہو ہاں کافی بار ہو جاتا ہے اچھا کیا ایک مرتبہ ہوا تھا مللہ شروع مجھے کوکنگ کا چاہل چاہل میں بہت زیادہ پانی دال دیا چاہل رائیس تین چاہل چاہل پراہ کوئی بنیم چاہل تو خطر چاہل بار آس کسی نکیم تین چاہل عائیس کھا لیکن وہ مطلب سب کو سکی سی کو گھر میں سمجھ نہیں ہے کہ یہ بنا کیا تھا اچھا جیسے ہم سکول میں کالج میں مختلف جگہوں پر ہم زندگی مختلف چیزیں کر رہے ہوتے ہیں شوخ تو بعد میں جنم لیتا ہے انسان جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کے اندر جیسے ایکٹنگ کا شوخ ہے یا مختلف تو آپ نے اپنے سکول لائف میں کبھی کوئی اس طرح کا ایکٹنگ لگا آپ نے بہت اچھا سوال کری ہے یہ تو مجھے جب میں چھوٹی تھی تو میری دنگ بہت اچھی تھی جب میں چھوٹی کلاس میں تھی تب ہی میری دنگ بہت اچھی تھی تو میں conjunto اس کا نیوسکاسٹر بننے کا شوق مجھے انیوسکاستر بننے کا شوق تو اس مدیر مجھے انترس وہاں سے ڈیو لائک کہ میں نے خیار Dasar всё Lab Totally when میں war because i was start doing so hu موسیقی نورن نساب بدین سے سلام علیکم علیکم سلام بلکل ٹھیک تھا بلکل ٹھیک تھا بلکل ٹھیک تھا میرا بیٹا ہے چودہ سال کا وہ اس کا آپریشن ہوا دل کا دل میں سراب تھا اب وہ نہ بول نہیں سکتا کم بولتا ہے اس کے لئے کچھ بتائیں اور آپ کا نمبر بھی جائے آپ نمبر لے لیجے گا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک جڑی بوٹی آتی اس کا نام ہے اکر کرا جو بھی بچے بولنے میں لڑکڑاتے ہیں اور صحیح طریقے سے تلفز نہیں لے پاتے ہیں ان کے لئے اور بڑے ہوں یا بچے ہوں دونوں میں اکر کرا ایک جڑی بوٹی ہوتی اس کے ایک چھٹکی جو نا موں میں زبان پہ رکھ کر تھوڑی دیر تک اس کو چوسنا ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا زبان آپ کی سنسی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو لیکن بس ظاہر بیٹا ہے انسان بہت ساری جتن کرتا ہے مہنت کرتا ہے تو جتن اور مہنت جو ہے وہ آپ کو کامیاب بناتی ہے تو اکر کرا کا پوڈر بنا لیں اس کا اچھا اصلی والا لیجئے گا اکر کرا اس میں نقلی بھی آتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا مہنگی وہ ہے میڈیسن یعنی کہ جڑی بوٹی تو یہ آپ نے اصلی والا لینے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کریں گے تو بولنے میں انشاءاللہ بہتر بہتری آ جائے گی جو بھی بچے بولنے میں پرابلم ہوتی ہے جن لوگوں کو آئیے چلتے ہیں ہم سالوں کی مراث روح افضہ کی طرف روح افضہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا قدرتی جو پھل ہیں اور سبزیاں ان سے یہ بنائے جاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور آپ کو پسند ہے ہاں چلیں آپ کے لئے جو آج زبردستی ڈرنک تیارے کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس ہے یہ اور مزے کی چیزیں کافی سارے جوزیں بچپن سے پی رہے ہوتے ہیں لیکن روح افضہ ابھی تک فیوریٹ جو زائر بہت ہے بچپن سے انسان بڑا پہ تک جوانی سے لے کے ساری زندگی جو ہے نا وہ ہم دیکھتے بے آتے ہیں زائر بہت ہے پاکستان اس میں مہنگو جوز ڈال دیا تھوڑا سا برف لے لیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر روح افضہ شامل کریں گے بہت ہی اچھی سی ڈرنک ایک میں آپ کے لئے تیار کر رہا ہوں اس میں ہم نے دو سے تین ٹی بل سپون روح افضہ بھی ڈال دیا اس میں ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ ہے سوڈا وائٹ سوڈا اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ بہت ہی مزیدار سی ڈرنک ہماری تیار ہو رہی ہے یہ ہو گیا فائنلی دن اور اس کو آپ نے ابھی اس کا کلر کتنا اچھا سا ہے بلکلی اورنج اور پنک کا کامبینیشن اور فلیوری بھی بہت اچھا ہے اور اس کو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہر موسم میں آپ اس سے انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے ساتھ میں اپل سائیڈر وائنگر کے بارے میں بات دوں کہ یہ ویٹ کم کرنے کے لئے بہت ہی سبتر حمدت کی پروڈیکٹ ہے اور یہ جو ہے اس کا ایک ٹیبل سپون آپ ایک کپ نیم گرم پانی میں مکس کر کے اگر آپ لیتے ہیں ایک تو وزن بھی کم کرتا ہے دوسرا یہ کہ یہ آپ کے جسم کے اندر جو ہمارے شریانے ہوتی ہیں اس کو ساف کر دیتا ہے جس سے بلڈ پیشر یا ہارٹ کا مسئلہ یا بہت ساری اور چیزیں جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہیں تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور نیچرل حمدت کا ہے اور اپنا نیچرل چیز ہے ہنی جس کے بارے میں بہت ذکر کرتا ہوں اکسر کہ بہت سارے جڑی بوٹیوں کو ملایا جاتا ہے شہد کے اندر تو شہد بھی اصلی والا شہد ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو وہ آپ کو ہنی جو ہے نا اصلی آپ کو جو ہے حمدت کا مل جاتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ریسپی جو ہے وہ کڑی تیار ہو چکی ہے اور اب میں سے اس کو بغہر لگانے جا رہا ہوں اور بغہر کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں اور وہ دو چیزیں ہیں لال مرچے اور زیرا ٹھیک ہے اس میں ہم نے اوئل لے لیا اور کڑی ہماری ہو گئی تیار اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور دیکھیں کتنی زبدس کڑی کلر کیسا ہے اچھا ہے ٹھیک ہے چل لیجے ابھی میں آپ کے لیے رائس مگواتا ہوں ہاں ہاں کھائیں گے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل لیجے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے کلر میں کڑی ہماری تیار ہو گئی ہے چکن کڑی جو ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں جو بغہر ہم اس پہ لگائیں گے کڑی پہ اور وہ ہے لال مرچے ثابت والی اور زیرا یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے اس کے ساتھ اس کا بغہر لگا لینا ہے اور آپ چاہیں تو جیسے پیاز ہوتا ہے پیاز کا بھی بغہر لگا سکتے ہیں زیرے کا بغہر لگا سکتے ہیں اس پہ اور لیسن کا بغہر لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے خاص طور پر جو ہے دو چیزیں میں نے سلک کیوئی ہیں وہ ہے لال مرچے ثابت والی اور زیرا سب سے پہلے لال مرچے اس میں ڈال دیں ٹھیک ہے اور زیرا بھی دے دیں ٹھیک ہے سب سے پہلے لال مرچوں کو آپ نے براؤن کرنا ہے اس کے پاس زیرا ڈالنا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے زیرا جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے لال مرچوں کو پہلے پکنے دیں تھوڑا سا کلر آجائے اس کے پاس زیرا اٹ کر دیں اس کے پاس بغہر لگا دیں چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں لیکن یہ کھانوں کو ٹیسٹ جو ہے وہ دیتی ہیں اکثر لوگوں کا خیال ہی ہوتا ہے کہ ساری چیزیں کھٹے ڈال دیتے ہیں کڑی پتہ بھی زیرا بھی لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ کڑی پتہ جلدی بن جاتا ہے زیرا جو ہے نا وہ لیٹ میں بنتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کالا ہو جاتا ہے زیرا اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ پہلے لال مرچوں کو ڈالیں اس کے بعد زیرا ڈالیں اس کے بعد بنانے اس کو ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا تا بریک لیتے ہیں اور پھر وہاپس آتے ہیں بلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار کڑی چکن کی کڑی جو ہے وہ آپ نے ویسے پکوڑے والی کڑی تو کھائی ہوگی لیکن آج چکن کی کڑی آپ نے دیکھ لی اور مجھے امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی کہ اس طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے بہت آسان طریقہ ہے اس کو رائس کے ساتھ روٹی کے ساتھ مختلف چیزوں کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو دیکھنے میں کیسے لگ رہے ہیں مجھے تو دیکھ کے بھوگ لگنا شروع چکے ہیں بھوگ لگنا شروع کی ہے بس ابھی ہم جو انا رائس مانگواتے ہیں اور ساتھ میں جو انا اس کو ملے کر اس کو کھال لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چیز بنتی ہے کھانے کے لیے اور اس کو ٹیسٹ کر کے بھی بتائیں گی کیسا بنا ہے اس کے ساتھ روحفظہ سے ہم نے بہتی زبرز ڈرنگ بنائی ہے یہ بھی کوکٹل ٹائپ کی ایک چیز بنی ہے جس کے در مانگو فلیور بھی ہے تھوڑا سا لیمن بھی ہے اس کے اندر اور روحفظہ کو شامل کر کے آپ مختلف قسم کا فلیور اپنے لئے تیار کر سکتے ہیں موسم کوئی بھی ہو سردی کا موسم ہو گرمی کا موسم ہو بارش کا موسم ہو روحفظہ آپ کو ہر دفعہ جو ہے وہ دیتا ہے ساتھ میں صرف ڈرنگ نہیں مشروبات نہیں بلکہ آپ اس میں مختلف قسم کے میٹھے جو ہے آپ تیار کر سکتے ہیں میں نے بہت سارے آپ کو بنانا سکھائے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم مزے مزے کی ڈیشیز جو ہوں وہ تیار کرنا آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ روحفظہ کے ساتھ اور ان کا جو ہنی ہیں اس کے ساتھ بھی اور ساتھ میں جو سرکہ ہے جو ایپل سائیڈر وینگر ہے اس کے بھی فوائد میں نے آپ کو بتایا تھے انشاءاللہ میں اس کو بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو مختلف ریسیپیز میں اس کو بنانا سکھاؤں اور آپ خیال دی رہیں اپنی سہت کا بہت زیادہ خیال لگیں جی اسمباللہ آپ آئی ہیں آپ کا ایک تو بہت شکریہ یہ میں میسیج اگر کوئی دینا چاہیں بلکل thank you so much first of all آپ کو بھی کیاو نے مجھے بلائے تھا اور باقی ہے کہ بہت مزہ آتا پھر پرگامہ کے ہمیشہ کچھ بہت کچھ جو ہے میں سیکھ بھی جاتی ہوں کھانے پکانے سے ریلیٹیڈ پھر باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ٹائم اتی جلدی گزر جاتا ہے میری بہت شکریہ آپ کا اور بہت اچھا لگا آپ آئیں اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ ہے کہ آپ ترقی کریں بہت سارے کام کریں اللہ کرے یہ کوورٹ جلدی سے ختم ہو تاکہ تمام لوگ مصروف ہو جائیں بیزی ہو جائیں اور اپنے کاموں میں لگ جائیں سب کے بڑے مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ با بائی چیک آؤٹ موسیقی